آئیں گی کرم والا فضل والا معاملہ ہوگا سود آ کر بیچ میں کھڑا ہو جائے گا سود آ کر بیچ میں کھڑا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے کہا سود لینے اور دینے والوں پر اللہ کا فضل نہیں ہو سکتا ہم نے مجبور کر دیا ہے ہماری خواہشات کی بنیاد پر اور پھر ذرا میں ایک سوال پوچھتا ہوں بالخصوص میرے نوجوان بھائیوں سے بعض لوگوں کو بڑا شوق ہے بھائی فاتحہ دیو تو بلے حدیث میں کہاں ہیں سلام پڑھو بھائی تو حدیث میں کہاں ہیں درگاہ کو جاؤ بھائی تو رسول اللہ درگاہ کو گئے تھے کیا یہ نوز بللہ یہ بیجا جاہی لانا سوالات کرتے ہیں تو بدبختو جو ایسا سوال کرتے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں کبھی یہ کیوں نہیں سوچتے رسول اللہ نے کبھی گاڑی نہیں تھی کیا نوز بللہ یہ کیوں نہیں سوچتے بدبختو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اپنی گیارہ ازواج متحرات میں سے کسی کے والد سے یہ کہا کہ میری طرف سے دو سو آدمی آئیں گے ان کو کھانا کھلاو کیا رسول اللہ نے کبھی یہ کہا تھا کہ میرے گھر میں جہز بھر دو کیا صحابہ کی پوری زندگی میں کسی صحابی نے جہز مانگا تھا دیڑھ لاک صحابہ میں کسی صحابی نے اب بچی والوں سے جہز مانگا تھا پھر یہ جب رسول اللہ کیوں یاد نہیں آتے کیا رسول اللہ نے کبھی کوئی پومیس کا رسم مناخت کیا تھا رسول اللہ نے کبھی اپنی سانس سے کبھی کوئی بٹوا جوڑے گی رخم کا لیا تھا ایسا تصور بھی کفر ہے رسول اللہ کی تعلق سے ایسا خیال بھی کفر ہے رسول اللہ کی تعلق سے صحابہ کے تعلق سے ایسا خیال گمراہی اور بدخیدگی کی دلالت ہے جب درگاہ کے معاملے میں رسول اللہ یاد آتے ہیں فاتحہ کے معاملے میں رسول اللہ یاد آتے ہیں تو پھر یہ معاملات میں رسول اللہ کو یاد کیوں نہیں کیا جاتا آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج شہر کا ایک بڑا علاقہ تبا اور بربادی کی طرف چلا گیا نوجوانوں غور کرو ہم یہاں سے اگر باہر نکل کے چلے جائیں کڑا پا چلے جائیں گنٹور چلے جائیں ویجیوارا چلے جائیں پردوٹور ایک علاقے کا نام ہے جہاں پر ہمارے بیانات ہوتے ہیں اس علاقے میں ایک لڑکی کو خانون بنا دی ہے کہ شادی میں کوئی بریانی نہیں کھلائے گا کوئی دو ایٹم نہیں بنائے گا جہیز نہیں دے گا کچھ نہیں دے گا صبح منظور کرے اللہ تیرا شکر ہے ایسے مولانا کو روزہ نہ پیدا کر اچھے مولانا بھیج دیا خدا کی خسم ہماری بچی کی شادی میں ہمارے بچے کی ولی میں کوئی دو خسم کا کھانا نہیں بنے گا مگر پچھے سے ایک نئی گیم نکال لیا وہ لوگاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جیسے تھے یہ لوگ نام مسلمانیں عمل پورا دیکھی آپ کتنا بھیانک ہے بولے کوئی جہیز نہیں کوئی دو کھانا نہیں کوئی بڑا فنکشن نہیں اثر کے بعد نکے خانی مغرب کے بعد جلوہ خلاص عشاء سے پہلے دولن گھر کو واپس خصہ خلاص مگر ہوا کیا جب لڑکی دیکھتے ہیں شادی طے کرتے تو بولتے ہیں کہ ہم صرف آپ بچے کو دے دیجئے کچھ بھی کیا دینا بھائی دس لاک دے دیجئے صرف دس لاک دے دیجئے بس سے دس لاک میان ہمارے حیدراباد میں دس لاک میں چار بچیاں اٹھ جاتے ماشاءاللہ سے کچھ بھی نہیں کر رہے نا ولی میں میں آپ نے پکا رہے ہیں کہ خالی میں کچھ بھی نہیں کھلا رہے ہیں جہز نہیں کچھ بھی خالی دس لاک دے دیجئے بس سے کچھ نہیں زیادہ نہیں چھائیے آپ کا نعوذ باللہ اللہم احفظنا من کل بلائی دنیا وعدہ بن آخرہ ایسی بدترین حکمتیاں چل رہی ہے مسلمانوں کی بھی پھر پیپروں میں آتا ہے کچھ نہیں کرے کیا سنت کے مطابق سادھی کارادورہ ایک کھانا کھلایا ایک جوڑے سے آیا ایک جوڑے سے لے گیا پچھے سے دس لاک لے لیا اب کوئی جوڑے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو جوڑے لے لیا ایسی نئی نئی سادھیشیں چل رہی ہے اسلام کو چھوڑ کر مسلمان جو ہے یہود اور نصارہ کے طریقے پر نکل چکا ہے میرے پیارے بھائی آج ہم کو ضرورت ہے ہم سب سے پہلے ایک کام کریں ہر کام کے لئے اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں بس سب سے بڑا سب سے اچھا کام یہ ہے مسلمان اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا سیکھ لے اللہ کی ذات پر جب اس کو بھروسہ ہو جائے گا تو اللہ اس کو چھیکنے کے بدلے میں بھی جنت عطا فرما دے گا ایک بہت اچھا واقعہ ہے بہت اچھی حکمہ حکایت ہے ایک بار حضرت سیدنا امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ ایک جھیل کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے بہت بڑے مفسیر قرآن گزرے لیکن آخر وقت میں آپ جو ہے للاحیت میں آگئے اللہ والوں کی راہ پر چل پڑے تو ایک دریا کے کنارے بیٹھ کے ٹاٹ سے اپنا شٹ سی رہے تھے ٹاٹ کا تو سامنے سے گزرنے والا کیا کیا چھیکا اور الحمدللہ کہتے ہوئے کشتی میں جا رہا تھا آگے بڑ گیا حضرت اس کو جواب دیا وہ نہیں سنا تو حضرت بلے کہ بچارہ سنائی نہیں میرے جواب کو ایک پھر ملہ کو بلائے ٹوکرے والی کشتی جس میں بیٹھے خوب تیز بھگا بھگا کے بھگا بھگا کے اس کے پاس پہنچ گئے وہ کشتی والے کے پاس جس میں وہ مسافر تھا جس نے چھیکا اس کو کہا بھائی آپ نے ابھی چھیک کر الحمدللہ کہا میرا جواب بھی لے لیجئے یرحمک اللہ پھر اس نے کہا یہید دیکم اللہ سن لیے واپس آ گیا کہ پھر ٹاٹ سینے میں لگ گئے رات سوئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے جواب آ رہا ہے اے فخر الدین تو نے تو دو دینار میں اللہ کی جنت خرید لی ہے دو دینار دیئے تھے وہ کشتی میں جا کے آنے کے آواز دے دو دینار میں تو نے اللہ کی جنت خرید لی اللہ اکبر تو کوئی عمل کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہو بیٹھ کر پانی پینایا ٹھہر کے پیئے تو کیا ہوتا نہیں کیا ہوتا یہ جو خیال ہے یہ شیطانیت ہے یہ شیطان ہمارے دلوں میں ایسے گندے خیالات پیدا کر کے ہم کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنے کی گندی کوشش میں لگا ہوا ہے تین انگلی سے کھانا کھانا چاہیے پانچ انگلی سے کھانا کھانا چاہیے پھر اس کے بعد جو بیٹھ کے کھانا چاہیے پھر اس کے چاپ کے کھانا چاہیے نئی چاپے تو کیا ہوتا بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں لیکن ہم کے نقصانات پہ ہماری نظر نہیں ہے رسول اللہ کی سنت پہ ہماری نظر ہونی چاہیے رسول اللہ کی سنت پہ ہماری نظر ہونی چاہیے اس لئے میرے پیارے نوجوان بھائیو آج اپنے معاشرے کو صدارنے کی کوشش کرو ہمارے پاس گزشتہ چند دن پہلے یہیں پر نوجوانوں سے گزارش کی گئی تھی کہ جہز کا ایوائٹ کریے یہ گندی چیزوں سے جو ہے اس کی مخالفت کریے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کریے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے دو چار لاکھ روپے لینے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے اس عورت کے خدم سے اللہ کروڑو دینے والا ہے یہ ہم نے بتایا تھا ہمارے نوجوان نے جا کر گھر میں اعلان کر دیا امی جان میں جہز لینے والا نہیں ہوں فائنل ڈیسیشن امی بولے اگر تُو نہیں لیا تو میں فاسد علیک مر جاتی ہوں بولے اللہ وہ امی کو اچھا رکھو کیا کریں گے میرے بھائی بتا اب ہماری ماں بھی ہماری بیٹیاں بھی ہماری بہنیں بھی نعوذ باللہ تم کو اللہ نے ماں بنایا تمہارے خدموں کے نیچے جنت دیا تم اپنی اولاد کو جنت والا راستہ سکھانا چاہیے اللہ کی رضا مندی والا راستہ ایک ماں خوش ہونا چاہیے تھا اس بات پر خوش ہو کر سینے سے اپنے بیٹے کو لگا کے کہنا چاہیے تھا میرے بیٹے تُو نے یہ بات کہہ کر میرے دودھ تحق ادا کر دیا ہے ماں یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو تکلیف اس ماں پر گزری وہ کسی اور ماں پر وہ تکلیف نہ گزرے ایک ماں کا کلیجہ جا تھنڈا ہونا چاہیے تھا ماں کا کلیجہ تھنڈا نہیں ہوتا ہے بلکہ ماں کہتی ہے میں فانسی ڈال لوں گی پھر دوسرا جملہ کہتی ہے اگر تُو اپنے طور پر شادی کرنا چاہتا ہے کچھ لینا نہیں چاہتا کچھ کرنا نہیں چاہتا تو پھر اس گھر میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے تُو باہر جا کے اپنے طور پر شادی کر لیں نوز باللہ نوز باللہ اب مجھے کال آیا بلے مولانا آپ کی طبیت تو ٹھیک ہے نا ہمارے بچوں کو کیا سکھا دیئے آپ میں نے کہا میں نے وہی سکھایا ہے جو مدینہ والے مصطفیٰ نے اپنے غلام کو سکھایا ہے میرے پیارے بزرگار دوستو سوچ یہاں معاشرہ کتنا برباد لوگ یہ چاہتے ہیں مولانا آپ ایسی تخریر کرو جو ہمارے دل کو اچھی لگے ضرورہ بھی نہیں چھپنا دیکھو چھپی تو پھر ہم لوگ آٹ دبا دبا کے چھپاتے آپ کو آپ خالی یہ چمٹی لیے تو ہم لوگ انجکشنہ دے گئے تھے آپ کو چھپنا نہیں خبردار اللہ اکبر کبیرہ ایسا ہے میرے پیارے بھائی آج معاشرہ بہت خراب ہو گیا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو امام بخاری کو کون امام بخاری جن کی لکھی ہوئی کتاب کو خوران کے بعد کا درجہ دیا گیا کہا گیا خوران کے بعد اگر کوئی مقدس کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے ویسے کتاب کے مصنف کو ان کے علاخے سے پتر مار کر نکالا گیا بخارہ شہر سے جب امام بخاری کو نکالا گیا جسم پورا لہو لہان دیر سو پتر کے زخم امام بخاری کے جسم پر تھے اللہ اکبر پلٹ کر امام بخاری سے لوگوں نے پوچھا آخر بات کیا ہے آپ اتنے بڑے امام ہیں آپ پر اتنا بڑا ظلم کیوں ہے امام بخاری نے ایک جواب دیا میں حق بولنے والا ہوں حق بولنے والے کا یہی ستم ہوتا ہے اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے اللہ اکبر دیکھو میرے پیارے نوجوانوں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ آپ بتاؤ جی ایک آخری بات کر لیتے ہیں ایک صاحب کو میں ایک بچی سے دو کروڑ روپے دلاتا ہوں میں لگا تو مشاتہ بن کر رشتہ دو کروڑ دلاتا ہوں کیا کرتا بول میرے بھائی دو کروڑ روپے خرید کے اچھ کھانا ہے نا نہیں پیسے تو نہیں کھائیں گا نا خرید کے اچھ کھائیں گا تو چامل کھائیں گا گوش کھائیں گا کھائیں گا تو بھی کیا مرغی کھائیں گا بکرا کھائیں گا گئی کھائیں گا ہاتھ ہو گئی تو اونٹ کھائیں گا اس کے آگے کیا کھائیں گا زیادہ کھا گیا اگر بواسر کی بیماری ہوں گا تو کیا کریں گا بولو نہ بھائی بنایا تو مٹھا کھائیں گا خوب مٹھا کھالے دو کرڑوں میں دلاتوں شگر کی بیماری بھی تو کیا کرتا کھارے ایٹامہ کھائیں گا بی پی پڑ گیا تو کیا کرتا شاہی لباس پیننگا دس ہزار روپے میٹر والا جوڑا پیننگا تو بھی آٹھ دن کے بعد پھنڈا دن کے پھٹنے والا ہائی چنے میرے بھائی جو کھانا کھائے وہ فضلہ بن کے نکلنے والا ہے جو کپڑے پہنے وہ پھٹ کے اترنے والے ہیں تو جو چیز فضلہ بننے والی ہے جو پھٹ کے اترنے والی ہے اس کے لئے اللہ کو ناراض کرنا رسول اللہ کے خانون کے خلاف جالنا یہ کہاں کی انسانیت ہے اللہ رسول کو ناراض کر لینا یہ کہاں کی اخل مندی ہے اللہ رسول سے جھگڑا مول لینا یہ کہاں کی اخل مندی ہے ذرا غور کرے میرے بھائی ایک لڑکی اگر دو لاکھ لے کے بھی آگئی تو کیا کریں گا میرے بھائی دو لاکھ میں کیا دکان سیٹوری مولا ملگی کا اڈوانسی دو لاکھ ہے ابھی اس کے اندر مرگیاں لاکھے چکن سنٹر شروع کہاں سے کرتا بولو آپ نہیں بھائی سوچو میرے بھائی ہماری زندگی دو لاکھ میں گزرنے والی نہیں ہے ہماری زندگی تو فضل الہی پر گزرنے والی ہے نبی پاک کی نوازشات و انعامات پر گزرنے والی ہے ہم کو اسباب پر نائی اصل پر نظر ہونا چاہیے انہوں نظر دالتے ہیں جب انہوں دینا چاہتے ہیں تو چپر پھار کے دیتے ہیں ہماری نظر ان پر ہونا چاہیے ان سے مانگنا چاہیے کہ حضرت آپ دیجئے اے اللہ تو دے یہ بندوں سے لے کے کیا کریں گے مولا اور بلکل ہم یہ معاملے میں تو بلکل خلاف جا رہے ہیں الٹا ہماری شریعت میں عورت کو دیو بلے اللہ تعالی رسول اللہ بلے عورت کو دیو نہیں بھائی گیارہ ہزار روپے تو بھی دے رہے بھائی مہر کے نام پہ اکیس دے پائی تیس دے چالیس دے پچاس دے آج کل کے بچیاں خوبصورت ہیں ماشاءاللہ سے پچاس ہزار سے کم مہر رکھنا ہی چھ نہیں مگر ہمارے بھائی ہمارے پاس دیو بلکے اللہ تعالیٰ فرمائے رسول اللہ فرمائے دیو بلے ہم نے بھائی لاؤ پچاس ہزار لاؤ ارے مہر الٹا ہم لے رہے کیا جی ناؤزباللہ الٹھا ہوا مسئلہ بچی کو دے رہے ہیں ہم لے رہے ہیں پچاس ہزار لے رہے ہیں ناؤزباللہ بڑا تاج جب ہم نے بھائی لے تو اب پوچھنا پڑتا بچی کونے بچہ کونے دونوں میں تو اس لئے میرے پیارے بھائی اللہ کے واسطے ایسا ثبوت مت دیجئے کہ ہم بچی ہیں ملکے نہیں دیں گے نا بھائی انشاءاللہ انشاءاللہ نوجوانوں میں آپ سے دبا نہیں التماس کرتا ہوں یہ دنیا کے چھوٹے اسباق پچھوڑ دو مد نظر مت رکھو یہ ان کا چھوڑا جہز آ گیا ان کی گاڑی آ گئی ان کے تھوڑے پیسے آ گئے دعوی تک کیا کریں گے چار دن کی خوشی ہے اصل کمال یہ ہے کہ زندگی پہ اللہ کا فضل ہونا اللہ کی نوازی شونا اللہ تعالی کا انام ہونا میرے ایک دوست کے گھر جو ایک لڑکا پیدا ہوا آپ یقین مانیئے بیچارہ جب سے پیدا ہوا میرا دوز روز آنا خون کیاں سور ہو رہا ہے خون کیاں سور ہو رہا ہے خون کیاں سور ہو رہا ہے فضلی کیا ہے کہ وہ بچہ جو پیدا ہوا اس کی انتڑیاں نہیں بنی اللہ انتڑی نہیں بنی اس کی انتڑیوں سے ایک سسٹم کھانے کا ہے وہ بیچارہ کھائی نہیں رہا ہے ادھر سے اس کو سراخ کر کے غزہ دال رہے ہیں ادھر سے سراخ کر کے غزہ دال رہے ہیں آپریشن پہ آپریشن اپریشن پہ اپریشن ایک سال کا بھی ابھی وہ بچہ نہیں ہوا اب تک چھ سات اپریشن اس کے ہو گئے لاکھوں روپیہ اڑ گیا تو ہمارا دوست کہتا ہے چلا چلا کر مولانا ہر بیان میں آپ کہیے کہ لوگ اللہ کے بندے ہیں تو اللہ سے اس کی نعمتیں مانگیں اس کی نعمت کی شکر گزاری نعمت ملنے پر خوشش شکر گزاری مانگیں اللہ سے یہ ہونا وہ دو لاکھ ہونا وہ جہز ہونا وہ ہونا وہ گاڑی وہ بنگلہ وہ گھر اللہ اولاد دے تو خدا کی خصم مصطفیٰ کا غلام دے اپنا بندہ دے بیوی دے تو فاطمہ وہ عائشہ والی صیرت والی بیوی دے یہ کمال کی بات ہے اس سے یہ مانگنا چاہیے ہم کو دنیا کے مسائل اللہ کیوں پیدا کرتا ہے تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اس سے سیکھیں واقعات سے سیکھیں حالات سے سیکھیں اللہ کی بندگی رسول اللہ کی غلامی میں آئیں کوشش کریں گے نا پھر انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں میرے نا میں اگر وعدہ لیا کون کون نہیں لیں گے جائز بلے تو پورے ہاتھاں اٹھاتے جو لے لئے انہوں بھی اٹھاتے جو نئے لئے انہوں بھی اٹھاتے میں کو معلوم ہے مگر وہ پوچھنا کمال کی بات نہیں ہے میں آپ کے دل میں اللہ کی محبت دالنا چاہتا ہوں رسول اللہ کی محبت دالنا چاہتا ہوں اور آپ کا بھروسہ دنیا کے اسباب سے نکال کر خدا کی ذات سے جوڑنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی شادی ہو تو سسر کے یا دلن کے پیسوں پر مال پر بھروسہ رکھ کے نہیں اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر بھروسہ رکھ کے شادی کی جائے میں کوشش کرتا ہوں اور میں محسوس کر رہا ہوں میرے نوجوانوں کے دلوں میں یہ چیز الحمدللہ سرکار کے صدقے میں اتر رہی ہے محسوس ہو رہا ہے تب ہی تو مجھے فون آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے تب ہی تو فانسی کی بات ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے تو بہرحال میں امید کرتا ہوں میرے نوجوان دوستو ہمارے مذہب کے کوئی عمل کو بھی آپ کمزور نظر سے مت دیکھو حخارت کی نظر سے مت دیکھو اس کو ایک اچھی توجہ دو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرو جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لئے پسند کیا وہ ہم کو ہماری جان سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لئے نا پسند کیا ہم اس کو ہرگز ہرگز اپنے خریبانے انشاءاللہ نہیں دیں گے نہیں دیں گے نا بھئے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی کی ذات سے امید ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تجھ کو تیرے پیارے حبیب رحمت والے آقا دونوں جہاں کے داتا شاہاں و مولا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے آج ان کے اخلاص کا ان کی بندگی کا ان اولیاء اللہ کی خیر خواہی کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر ان کے ذریعے سے ہم اپنی زندگیوں میں بھی وہ اخلاص وہ عدب وہ احترام وہ تعظیم وہ تقریب وہ خلوص و بندگی وہ خوشو و خضوع عبادت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب و برگزیدہ بندوں میں حضرت سیدنا ابو نصر بن الحارس رحمت اللہ علیہ بغداد کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے جو دو سو ستاویس ہجری میں اس دنیا سے پردہ فرمائے اور اکثر و بیشتر کتابوں میں آپ کی عرفیت بہت زیادہ مشہور ہے جو بشر حافی کے نام سے بہت مشہور ہوئے حضرت بشر حافی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان محبوب اور برگزیدہ بندوں میں سے تھے جن کے علاخے میں یہ جن جگہوں سے گزرتے تھے اور